کو قرآن کے انصار جو اس طرح کا گھرونہ کام کرتا ہے اس کے لئے کیا سجا بنی ہے لیکن ہمارے اسلام میں تو ہے کہ ایسے کرنے والے لوگوں کو ایک کمر گڑھا کھوٹ کر کے اس کو بیچو بیچ سرک پر ڈال دیا جائے آنے جانے والے تمام لوگ اس سے پتھر مارے اور اسی سے مارتے مارتے اس کو مار دیا جائے چاہے وہ اپتاب ہو چاہے امیر ہو چاہے موہن ہو چاہے سوہن ہو جو کرائم کرتے ہیں انہوں کوئی جات نہیں ہوتا ہے جات ایک ہی ہے انشانیت علی جی نے بتایا کہ قرآن کے انصار اس کو آدھے گڑھا کھوٹ کے اور اس کو اس میں گار دینا چاہیے کیا یہ سجا اس کے لئے اچیت ہے کیوں نہیں یہی ہونا چاہیے سردھا کا 35 ٹکرا کیا اور چھے مہینہ تک اس کو ڈسپوز کیا گلت تو گلت ہے گلت کیا ہے ان کو سجا ملنی چاہیے ابھی ہم لوگ سمستیپور میں موجود ہیں اور ابھی بھارت میں پورے بھارت ایک مدے کی کافی چرچہ ہو رہی ہے وہ سردھا آفتہ بالے مڈر کیس کا جس میں سردھا نام کی لڑکی کا ہتیا کر دیا جاتا ہے اس کے شریر کے 35 ٹکرے کیے جاتے ہیں کئی لوگ ہیں کئی نیتا ایسے ہیں کئی نیتا پرتی پکش ایسے ہیں اس مدے کو ایک جاتی واد رنگ دے کے اپنا رازنیتک روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہے ہیں اسی چیز کو ہمارا یہ فرج بنا کی ساجہ کرے آپ کے بیچ اور اس طرح کی گھٹنائی جو ہوئی اس میں کئی نیتا اپنا پکش تو لے لیے اور اپنا سنبیدنا لوگوں کا لے لیے اپنے باتوں سے لیکن اس پکش کے لیے مسلمان بھائیوں کا کیا سوچنا ہے اس کے لیے آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں اور غلط غلط ہوتا ہے اس چیز کا پرمان آج ان لوگوں سے لیں گے کیا اس طرح کا گھٹنا جو آپ تاب کرتا ہے کیا اس چیز کو وہ اچھیت مانتے ہیں کیا یہ بھارت میں جو لیوین ریلیشنسیپ کی پشمی جو بیدیسی سبھیتہ کا چلن بھارت میں بڑھتا جا رہا ہے کیا اس چیز کو یہ صحیح مانتے ہیں سارا رائے ان سے لیں گے اور ساری چیز ان سے ساجہ کریں گے اب یہ ہمارے ساتھ راجت کے اکبر علی جی موجود ہیں کافی سکریے رہتے ہیں یہ سماج کیلئے اور سماج کے ہیت کی باتوں کیلئے کافی سکریے رہتے ہیں آئے دن ان کا پہل جاری رہتا ہے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میرا بھی بہت بہت آپ کے چینل کا سواگت ہے ابھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے پورے بھارت میں جو یہ سردھا آفتہ بالے ماملے کے بارے میں نہیں جان رہے ہیں اور جو کی بہت سرم سار کرنے والی گھٹنا ہے ہمارے بھارت کے لیے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ پشمی سبھیتہ کو جو لوگ اپناتے جا رہے ہیں اس کے وجہ سے آج آسی گھٹنا ہے دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو تو بکھو بھی اس ماملے کے بارے میں پتا ہے بلکل پتا ہے مگر ہم پہلے اپنے بھارتیوں سبتہ و سنسکرتی کو اپنائیں گے پشمی دیسوں سے اور دوسرے دیسوں سے ہم کو کوئی مطلب نہیں اس لئے کہ ہمارے اقبال صاحب نہیں کہا کے گیا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ابھی کئی نیتا پرتی پکچ ایسے ہیں جو اس اپرادی گھٹنا کو اس نندنیے گھٹنا کو ان کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ اپرادی گھٹنا ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں ہندو موسلم کے طار سے جوڑ کے ایک کونٹروورسی بنا کے اور اپنا راجنیتک روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہے ہیں جس کا کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ لوگ مطبید کر آگے اور خود وہ کرسی پہ صحیح سلامت بیٹھے جاتے ہیں راجنیت راجنیت کرنے والوں کا چڑیت جو ہے وہ ہندو مسلمان تو ہے ہی لیکن ہم لوگوں کو کسی بھی ماملے میں ہندوستان ہندوستان بھارت کو ہندو مسلمان نہیں کرنا ہم پہلے بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں اب جب تک دنیا کام رہے گی تب تک بھارتیہ سماج کے تمام برک کے سکچت دیوا سب ایک ساتھ رہیں گے اور ہمارے اسلام میں ہمارے جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ غلط کرنے والوں کے لیے کہیں بھی جگہ نہیں ہے اگر کسی نے اگر غلط کیا تو اگر اس کو آپ معاف کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں ایک مطلب معاف کرنے کا مطلب ہے اس کو دوبارہ غلطی کرنے کا موقع دینا اور یہ آفتاب ہو یا آمیر ہو یا پھر امن ہو کسی بھی دھرم کا اگر وہ ایسا ندنیہ گھٹنا کرتا ہے تو اس کو کیا سجا ملنی چاہیے دیکھئے چاہے وہ آفتاب ہو چاہے آمیر ہو چاہے موہن ہو چاہے سوہن ہو جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اس کو کسی بھی دھرم سے نہیں جوڑا جائے اس لئے غلط کرنے والا کسی سمان یا کسی دھرم سے رشتہ نہیں رکھتا ہمارا ایک ہی دھرم ہے اور اس دھرم کا نام ہے بھارت دیس ہم اپنے دیس کو دیکھیں گے سمان کو دیکھیں گے اور جس نے غلط کیا ہے اس کو ہمارے سرکار کے نائے پالکہ سے پوری امید ہے کہ اس کو سجا دے یہ ہماری مکھ مانگے یہ ہے اس پر سکھ سے سکھ کانونی کاروائی کی جائے یہ نندنیے کر دینے والی گھٹنا کو قرآن کے انوصار جو اس طرح کا گھرونہ کام کرتا ہے اس کے لئے کیا سجا بنی ہے ہمارے اسلام میں ایسے کرنے والے لوگوں کو ایک کمر گھڑا کھوٹ کر کے اس کو بیچو بیس سرک پر ڈال دیا جائے اور آنے جانے والے تمام لوگ اس سے پتھر مارے اور اسی سے مارتے مارتے اس کو مار دیا جائے اسلام میں ایسا لوگوں کو کل ہو کے ایسا کرنے کا کوئی سوچے بھی تو اس کا روح کام کرتا ہے ہمارے اسلام میں ایسا کسی بھی لوگوں کو شامل کرنے کاردیس نہیں یہ ہمارے سبھی جاگروک مسلمان بھائی جتنے ہیں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے اس گھٹنا کے بارے میں تو کرپیا کر کے اس گھٹنے کو ہندو مسلم کے طار سے نہیں جورا جائے وہ اپرادی ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو وہ ایسا گھٹنا کرے تو اس کے لیے ایک اچھی سجا انہوں نے بتایا بانکہ کانون اپنے پڑکریہ سے بھی اسے سجا دے سکتی ہے کیا نام ہوا سر آپ کا شبنا محمد ارشاد ہے یہ آستہ سردھا والے گھٹنا پہ آفتاب سردھا والے گھٹنا پہ آج پورا بھارت چرچہ کر رہا ہے اس گھٹنا کو کس اینگل سے دیکھنا چاہیے جاتی واد کے اینگل سے یا نندنیے کر دینے والی گھٹنا خوفنا گھٹنا کیا انگل سے یہ تو ایک سیمپل انسیڈنٹ ہے اور بھارت میں جتنے بھی لوگ ہے ایسی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہیں تو نیا پالکہ پہ بشواس کرنی چاہیے اور ایسے لوگ کو کٹھوڑ سے کٹھوڑ سزا ملنی چاہیے کئی لوگ اس گھٹنا کو جاتی واد سے جور رہے ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپراد اور جو جاتی واد سے جورنا چاہتے ہیں جو کرائم کرتے ہیں انہوں نے کوئی جات نہیں ہوتا جات ایک ہی ہے انشانیت وہ اپنی اچھائی کو لوگ لے کر چلے جو گلت ہے وہ گلت ہے کیا ہمارے جاگروک مسلمان بھائی اس افتاب کو گلت مان رہے ہیں کیوں نہیں اگر وہ گلت ہے تو گلت ہے گلت کیا ہے تو گلت ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نون مسلم ہو گلت تو گلت ہوتا ہے علی جی نے بتایا کہ قرآن کے انصار اس کو آدھے گڑھا کھوڑ کے اور اس کو اس میں گار دینا چاہیے کیا یہ سجا اس کے لئے اوچیت ہے کیوں نہیں why not یہی ہونا چاہیے سردھا کا 35 ٹکرا کیا اور 6 مہینہ تک اس کو ڈسپورج کیا غلط تو غلط ہے غلط کیا ہے ان کو سجا ملنی چاہیے اور یہ نہیں کہ نیالے میں بات چل رہا ہے اور اس کو آنے میں 10 سال 15 سن لگے ہمارے سمیدھان میں اتنا ایکٹ اور دھارہ ہے جس کو لگا کہ یہ کوئی بھی اپرادی کوئی نہ کوئی چھید لگا کے بیل کر لیتے ہیں سارا پکتہ سبوت ہونے کے بعد بھی 30 دن کے اندر ان لوگوں کا نا انکاؤنٹر ہو رہا ہے ان ان کو فاسی دی جارہی ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے ہیں اس کے اوپر میں کیا بکتب بھی دوں گا ہندوستان کا جو نیالے ہے وہ کافی لچیلا اور کافی جٹل بھی ہے جو لوگ اچھے پوسٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو یہ نینے لینا چاہیے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں کرپسن جو ہے نا ہاں بھی ہے کہیں نہ کہیں پیسے پہ لوگ بھگ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے نیائے دکھنا بھی چاہیے اور جتنا کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا ملے وہ بھی کم ہے پھر جو ہے ایسی گھٹنا ہے گھٹت نہ ہو سماج میں باقی تمام اس سماج کے جاگروک لوگ جو ہیں اس گھٹنا پہ اپنی رائے دیں گے کمیٹ سیکشن میں اور بتائیں گے کہ سرمسار کر دینے والی گھٹنا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور اس اپرادی کو وہ پھر سے ہم کہنا چاہیے گی وہ آفتاب ہو امن ہو یا موہن سوہن کوئی بھی ہو تو اس کو اسی ڈنڈ کا حق دار ہونا چاہیے جس طرح کی گھٹنا اس نے کی ہے باقی اس سنگیان میں آپ کا کیا سوچنا ہے کمیٹ سیکشن میں ایک بار اپنی رائے جعور دیجئے گا باقی ہمارا یہ پریاس آپ کو کیسا لگا کمیٹ سیکشن میں جعور بتائیے گا موسیقی موسیقی